سوفی ملامتی درویش رائٹر ایکٹر سیاہ پوش بزرگ بابا محمد جیہ خان کی آپ بھی تھی بابا جی کی زندگی کے پرسرار اور عجیب واقعات بچپن کی شرارتوں سے لے کر دنیا کے مختلف حصوں کے سفر کی داستان روحانیت کی پرسرار اور سچی کہانی مادام آبیرے ڈیوڈ کون تھی زیڈ بائی ڈبل زیڈ کیا ہوتا ہے ایلومنیٹی تنظیمیں دنیا میں کیا کر رہے ہیں شیطان کے پجاری اور کالے علم والے کیسے صدیوں پرانی روحوں سے بات کرتے ہیں کالے علم اور نوری علم میں کیا فرق ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری سیریز پیا رنگ کالا دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی ضرور میں یہ سب کچھ سن کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا سید صاحب میں ایک پاپی ویڈیانتی انسان ہوں اور آپ ایک بدوان مسلمان ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ میں ذہنی اور باطنی طور پر اسلام کے قریب ہوں اس مسلم بر جوگ ناری کی قربت اس مسجد اور آپ کی تھوڑی بہت صحبت سے مجھے مسلم درم کی بہت لگن پیدا ہو گئی ہے اب اس ناری سے جس کے سراب دینے کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے رابطہ کرنا بڑا مشکل امر ہے اب رہی بات کسی سید کی تلاش کرنے کی تو میں یہ کسی کو نہ دکھانے کے قابل چہرہ لے کر کہاں خوار ہوتا پھر ہوں اور پھر جو صفتیں آپ نے بیان اور نشان کی ہیں ایسے مہان اوگنی سید صاحب مجھے کہاں ملیں گے آپ ہی میری کوئی سائیتہ کریں گے تو میں سفل ہو سکتا ہوں ورنہ میں کسی جوگہ نہیں سید صاحب میں اپنا درم تیاغ کر مسلمان ہونے کو بھی تیار ہوں بس آپ میری رکشہ اور سہائتہ کریں میں اپنا باقی جیون آپ کے چرنوں میں بیٹھ کر اور آپ کی سیوہ کر کے بتانا چاہتا ہوں سید صاحب مسکراتے ہوئے کہنے لگے مسلمان ہونے کے لیے آپ اتنے اتاولے نہ ہوں کوپ سوچ بچار اور دیکھ پرک کر کوئی فیصلہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا یہ بات تیہ ہے کہ آپ کو ابھی سورج نکلنے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا یہی عمر ہے باقی رہی بات کسی سید کے تلاش کرنے کی تو اس کے لیے آپ چاہیں تو امروحہ چلے جائیں ایسے سید سرکار آپ کو وہاں مل جائیں گے اور اگر آپ ایسا بھی نہ کر سکیں یا امروحہ سے بھی کمیابی نہ ہو تو آپ اپنے ٹھکانے پہ چلے جائیں کچھ عملیات لکھ دیتا ہوں ان پہ عمل کریں چالیس روز کے اندر باہر آپ کے پاس ایک شخص خود چل کر آئے گا بس اس کو پکڑ لیں وہی آپ کے درد کا دارو ہوگا اور اگر اس دوران آپ اپنے من کی اچھا سے مسلمان بھی ہونا چاہیں تو اسی کے ہاتھ آپ کا مسلمان ہونا بہتر ہوگا اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے ایک ملازم سے کاغذ کلم اور چراغ منگایا اور جلدی جلدی کاغذ پہ کچھ لکھنا شروع کر دیا چند سطریں ہی لکھی ہوں گی کہ میں نے پاؤں پکڑ لیے سید صاحب چھ سات مہینے میں آپ کے چرنوں میں رہا ہوں اب آپ کے عمر سے جا رہا ہوں مجھ پہ ایک دیا اور کر دیجئے میں اپنا باقی جیون دکھی بیمار لوگوں کی سیوہ میں گزارنا چاہتا ہوں میرے پاس دن پیسے کی کمی نہیں ہے مجھے اتنی آشربات دے دیں کہ میں دکھیوں کے لیے ایک آشرم کھول سکوں اور آپ کی طرح اپنے آپ کو ان کی سیوہ کے لیے تیاغ دوں بس مجھے اسی پتر پہ کچھ ایسے اخر بھی پراب کر دیں کہ جو دکھی میرے پاس آئے وہ سکھی ہو جائے سید صاحب نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھ کر میرے عوالے کرتے ہوئے کہا یہ چند عملیات ہیں چالیس چاند ان پر عمل کریں اس دوران اگر وہ سیاہ پوش آپ کے پاس نہ آئے تو اگلے چالیس چاند پھر یہی عمل دورائیں پھر بھی وہ شخص نہ آئے تو پھر دورائیں اور جب تک وہ نہ آئے یہی عمل دوراتے رہیں پھر وہ خود اٹھے چند منٹوں بعد تشریف لائے تو ایک کلمی کتابچا جو کموں بیش پچاس صفوں پر لکھا ہوا تھا مجھے دیتے ہوئے فرمایا یہ چھایا ویدیا کا بید ویدک ہے اس شاستر میں سب کچھ لکھا ہے جائیے اللہ کے دکھی بندوں کی سیوہ خدمت کریں کسی سے کچھ لینا نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ ہے لوب لالج کرو گے تو یہ ویدیا اڑ جائے گی جیسے چڑیا اڑ جاتی ہے سید صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے امروحا جاؤ اور مطلوبہ سید صاحب کی تلاش کرو اور اگر کوشش کے باوجود بھی سید صاحب نہ ملیں تو پھر اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کر اس پتر کو پڑو جو لکھا ہے اس پر عمل کرو اور ہاں اپنے چہرے پہ چاندی کا کنٹوک چڑھا لو کسی کو بھی اپنا چہرہ مت دکھاؤ میں وہاں سے سیدھا بمبئی آیا اور ادھر سے امروحا اور یہاں پہنچتے ہی میں نے ساداتوں کی بستی میں سب سے بڑی امام بارگاہ کا رخ کیا سر مو چھپائے آنکھوں پہ سیاہ اینک چڑھائے میں ہر کسی سے کسی ایسے سید صاحب کے بارے میں پوچھتا پھیرا جو ان مخصوص خصوصیات کا حامل ہو کسی میں کچھ کمی اور کسی میں کچھ پورے امروحا میں میری اس بات اور ایسی طلب کی دوم مچ گئی کوئی مجھے دیوانہ سمجھے اور کوئی کچھ دس پندرہ روز جب میری خوب رسوائی ہو چکی اور وہ مخصوص سید صاحب مجھے نہ ملے تو میں نے واپسی کی ٹھانی لیکن اچانک یہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہو گئی انہوں نے بتایا کہ یہاں سے پچاس کوس ایک گاؤں منگولی شریف ہے وہاں سادات کے کچھ گرانے ہیں وہاں چلے جاؤ مزار کے مجاوروں میں ایک سید صاحب یہی خصوصیات رکھتے ہیں ایسا پتہ پڑتے ہی وہاں کی راہ لی شام سے ذرا پہلے منگولی شریف جاہترے سیدھے درگاہ شریف کا رخ کیا وہاں تو ایک اور ہی عالم تھا معلوم ہوا کہ آج سپیر یہ سید بشارت علی شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یہ وہی سمیں تھا جب میں امروحہ سے منگولی شریف کے لیے روانہ ہوا تھا وہاں سے بھی میں بے نیلو مرام واپس اپنے گاؤں چلا آیا گاؤں پہنچ کر میں نے سید صاحب کا دیا ہوا عملیات والا بند لفافہ کھولا تو عمل پڑھ کر میں حیران رہ گیا ہر روز نادے علی کا ورد اور مولا علی کا لنگر جاری کرنے کی ہدایت تھی گندے ماس ہر قسم کا نشہ سود بیاج اور لوب لالچ سے بچنے کی تاقید درج تھی دوسری ویدیا والی پستک کھولی تو اسے پڑھ کر بھی میں دنگ رہ گیا یہ ایسی ویدیا تھی جس کا تلق انسان کے سائے پر چھائیں سے تھا تیسرے پیر اترتا ہی سورج کی کرنے اور روشنی جب منوش کے سریر پر ٹک کر سفید کپڑے کے پردے پر جو پر چھائیں چھوڑتی بس اس سائے کو پڑھنے کی ویدک پہ ہی یہ پستک لکھی ہوئی تھی سید صاحب کے ذاتی کلم سے لکھی ہوئی یہ پستک بڑی قیمتی اور نادر چیز تھی میں نے بیعک وقت دونوں پہ ہی عمل درامت کرنا شروع کر دیا کئی روز مسلسل سفر کے دوران وضو کا پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے چہرہ نہ دو سکا تھا سخت بچینی اور تکلیف کا احساس ہونے لگا چہرے پہ ورم اور سرکھی سی پیدا ہو گئی تھی ہمارے گاؤں کے قریب ہی دوسرے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جتن کر کے وہاں سے وضو کا پانی منگواتا اور چہرہ دو لے تھا مولا علی کا لنگر بھی جاری کر دیا اور نادے علی کا ورد بھی پر نہ سیکھ لیا مندر جانا پوجہ پاتھ پراتھنا وغیرہ تو کبھی کا چھوٹا ہوا تھا ہندو جاتی اور اپنے گاؤں کے پندھ پاتھوں سے بچنے کی ترقیب بھی میں نے نکالی ہوئی تھی چاندی کا ایک کنٹوب بنوایا اور سر پہ چڑھا لیا تھا آنا جانا پرجہ پوجہ سبا برادری پریوار اکٹھ پنجائت مسکوٹ سب کچھ ترک تھا اپنا یہ جونپلا ہی سب کچھ تھا کچھ پرانے رازدار ملازم تھے جن کے ذریعے سے باہر کی دنیا سے رابطہ تھا ویسے بھی سب ہی جانتے تھے کہ میرا چہرہ جل کر بگڑ چکا ہوا ہے مو ناک آنکھیں سب کچھ دیکھنے دکھانے کے قابل نہیں بس یہی ایک وجہ تھی جس کی بدولت میں بچا ہوا تھا کوئی نہ جانتا تھا کہ میں اندر سے ایک مسلمان ہوں وضو کا پانی لانے میں دشواری پڑی تو میں نے خود ہی وضو کرنا شروع کر دیا وضو ہوا تو نماز بھی آگئی اب میں پانچ وقت نمازیں پڑھتا ہوں مولا علی کا لنگر بھی لوگ کھاتے تھے پھر یہ ہوا کہ میں نے پرچھائیوں سے علاج معالجہ شروع کر دیا جو بھی آتا لنگر بوجن کرتا بلکہ اکثر صرف لنگر ہی کھانے آتے اور ساتھ بھی لے جاتے اللہ کا کرم اور مولا علی کے نام کا لنگر اور گڑاولی والے سید صاحب کی بخشی ہوئی پرچھائی ودیہ سے جو بھی دکھی دکھیارہ آتا وہ ہنستا مسکراتا دعائیں دیتا واپس لوگتا زندگی ایک لگے بندے ڈگر پر چل نکلی تھی پہلے چالیس روز بھی نکل گئے وہ مولا علی کا سیاہ پوش ملنگ نہ آیا چالیس پھر اور گزر گئے پھر اور پھر لیکن جسے آنا تھا وہ نہ آیا مجھے یقین تھا کہ وہ ملنگ ضرور آئے گا اسی انتظار اور کشم کشم ہے یہ ہوا کہ میں پکا نمازی بن گیا وضو کرتا تو ایسا سکون ملتا کہ جیسے میں نے اپنے چہرے کے زخموں پہ کوئی مرم رکھ دیا ہو سید صاحب نے مجھے شیشہ دیکھنے کی سختی سے ممانعت کی ہوئی تھی کبھی چہرہ دیکھنا چاہوں تو وہ بھی ہلکورے لیتے ہوئے پانی میں دیکھ سکتا تھا مکھیا جی نے اپنی کتھا کہانی سے ماحول اور مجھے ایسے باندھ رکھا تھا کہ جیسے وہ سنانے اور میں صرف سننے کے لیے یہ یہاں موجود تھا نہ وقت گزرنے کا احساس اور نہ کچھ جسمانی فطری تقاضے یا بھوک پیاس ذرا کی ذرا وہ سکوت میں آئے تو میں نے بھی اپنا صدیوں سے بند مو کھولی دیا مکھیا جی اگر آپ چاہیں تو چاہے وغیرہ منگوا سکتے ہیں اگر آج کی شب پو پھٹنے تک ہمیں جاگنا ہی ٹھہرات تو پھر کچھ تو بہر رکھ جگہ ہونا چاہئے مکھیا جی نے پاس لٹکے ہوئی کانسی کی ننی ننی گھنٹیوں والی دوری کو ہلایا کچھ توقف کے بعد ایک ناری مو سر لپیٹے گنگٹ کارے بڑے عدب سے اندر داخل ہوئی اور چائے کا حکم لے کر الٹے قدم باہر نکل گئی اس عورت کے باہر نکلتے ہی میں نے کہا آپ کی پتنی پردہ کرتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے مکھیا جی نے جواب میں کہا خان صاحب میں نے شادی نہیں کی اور نہ ہی میں اس قابل ہوں یہ ناری ان بہت سی ناریوں میں سے ایک ہے جو مستقل یہاں آشرم میں رہتی ہیں یہ ودوہ، انات، روگی، بے سہارا ناریاں اور کنیائیں ہیں ایسی تمام ناریاں اوڈ پردے میں رہتی ہیں کسی کو اپنا مک سریر نہیں دکھاتی مکھیا جی اگر آپ کی اچھا ہو تو چائے کہ آنے تک آپ کو ریلیف دینے کی خاطر میں بھی کچھ بات کروں چائے پانی کے بعد آپ پھر اپنی کتھا سمپورن کر لیجئے گا ویسے میرے خیال میں آپ کا باقی اتحاس کچھ ہوں ہے کہ آپ جس سے آپ پوش مولا علی کے ملنگ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں آپ کی نظر میں وہ میں ہوں اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ چہرے والا روگ بھی میں دور کر سکتا ہوں اور تیسرے آپ باقاعدہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں چوتھی بات میں آپ کو چائے پینے کے بعد مناسب موقع پر بتاؤں گا اس کے علاوہ بھی آپ کلکتہ والی اس ناری شکیلہ کے بارے میں بہت کچھ کہنا اور پوچھنا چاہتے ہیں مکھیا جی میری یہ باتیں سن کر گھنگو آ گئے چاندی کے کنٹوب کے پیچھے سے بس گورے جا رہے تھے میں بھی یہ کچھ کہہ سن کر ان کا رد عمل جاننے کی خاطر چپ سا ہو گیا تھا پھر یوں ہی بات کا رخ بدلنے کی خاطر پوچھ بیٹھا آج آپ نے عشاء کی نماز پڑھی آپ کی یہاں پدارنے سے پہلے میں نماز سے فارغ ہو چکا تھا میرے دو انتہائی باعتماد ملازم بھی مسلمان ہیں وہی مجھے وضو وغیرہ کراتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں بقاعدہ نہیں میں ویسے بیتر سے مسلمان ہی ہوں اعلان اس لیے نہیں کرتا کہ یہاں پھر سب کچھ برباد ہو جائے گا یہ آشرم اجڑ جائے گا یہ سینکڑوں بے سہارا دکھیارے لوگ دربدر ہو جائیں گے آس پاس کی ہندو جاتی مجھے قتل کر دے گی سورگ باشی پتا جی کا شب نام کام بدنام ہوگا اور اگر میرے درم چھپانے سے بہتوں کا بلا ہوتا ہے فساد نہیں ہوتا آگ نہیں لگتی جانوں کو خطرہ نہیں ہوتا تو پھر میرے وچار میں چپ رہنا ہی بہتر ہے جھوپڑے کے دروازے پہ جلترنگ سی بجی ایک بارہ چودہ برس کی انوکھی سی بچی اور اس کے پیچھے پیچھے وہی سرموں ڈاپے ہوئے ناری چائے کی تشتری اٹھائے اندر داخل ہوئی چھوٹی بچی نے آتے سمیں پر نام کیا پھر بڑے نپے تلے انداز میں لکڑی کا ایک چوکہ درمیان میں رکھا ناری چائے کی تشتری چوکے پہ رکھ کر الٹے قدموں باہر نکل گئی بچی نے مکھیا جی کی آگیا سے بڑے پر اعتماد انداز سے چائے بنانا شروع کی نفیس پیالوں میں کہوہ انڈیل کر دودھ شید اور مصری کی ڈلیاں سامنے پروز کر وہ پھر پر نام کرتی ہوئی پیٹ دکھائے بغیر الٹے قدموں باہر چلی گئی میں موتات نظروں سے بالک بچی اور جوان ناری کو آتے جاتے غور سے دیکھ چکا تھا یہ بچی میرے موہ سے الفاظ جیسے خود بخود اچھل کر لبوں تک آگئے تھے مکھیا جی کے پاس بھی جواب جیسے تیار پڑا تھا اس دکھیاری ناری کی ہے ایک راکشس اسے پریم کے چکر میں ڈال کر یہ پریم سرکھا دے گیا یہ ناری بڑی پریم پرمت والی ہے موہ سے کچھ بول نہیں بولتی اس نے اپنی زبان خود ہی بند کر لی ہوئی ہے آپ چاہے بنائیے ایک پیالی میرے لیے بھی میں چاہے بنانے میں مشہول ہو گیا آپ چاہے میں شہد میں نے مکھیا جی کی جانب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا انہوں نے چاندی کا کنٹوپ اتارا ہوا تھا بالوں کا ایک جنگل سرخ بہوٹی سا چیرہ ابری ہوئی اڈیوں پہ کہیں کہیں سکڑی ہوئی پھٹی اور تڑکی ہوئی خال بین پلکوں پپوٹوں اور عبروں کے پھیلی ہوئی سرخ آنکھیں جیسے آنکھوں کے گڑوں میں سرخ انگارے رکھے ہوں مردے کی کھوپڑی کی طرح بیٹھی ہوئی ناک اوپر بانسے کی ہلکی سی ہڈی باقی بچی تھی ہونٹ غائب صرف دانت اور جبڑا موجود تھا آدھی رات تنہائی اور جونپڑے کے اندر کا ڈراؤنا سا ماحول یقیناً مجھے بے ہوش ہو کر لمبا ہو جانا چاہیے تھا مگر میں اسے دیکھتا رہا پھر ہلکا سا مسکرا کر کہا آپ کا چہرہ اب کافی حد تک بہتر ہو گیا میں نے ان کی چائے میں اچھا خاصہ شہد ملا دیا تھا یہ لیجئے چائے پیجئے مکیا جی کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے صرف چمچ سے مشروب یا گلی ہوئی غزہ ہلک میں ڈال کر نیچے اتار لیتے تھے وہ بولے خان صاحب آپ نے میری صورت دیکھی میں نے پھر انہیں گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا مکیا جی میں نے ایسی اور اس سے بھی کہیں گئی گزری صورتیں بہت زیادہ دیکھ رکھی ہیں یہ تو پھر بھی بہت اچھی صورت ہے جبکہ اس صورت کی پیشانی پہ ایک نورانی دیپ بھی جل رہا ہے تو پھر یہ صورت کیسے بری ہو سکتی ہے آپ اس دیپک کو بجھنے مت دیں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا مکیا جی فسک فسک کر رونے لگے اور میرے گھٹنے پکڑ کر کہنے لگے خان صاحب مجھے گناہ وشفاظ تھا کہ آپ وہی ہیں جن کے متعلق مجھے سید صاحب نے بتایا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا مربان اللہ میرے گناہ ضرور ماف کر دے گا بس آپ میرے لئے دعا فرمائیں اور مجھے ہمیشہ کے لئے اپنا داس بنا کر اپنے چرنوں میں جگہ دے دیں یہ میرا سب کچھ حاضر ہے یہیں قیام فرمائیں اور یہاں کے دکھی لوگوں کی رکشہ کریں مکیا جی میرے بارے میں آپ بہت زیادہ خوشگوانی سے کام لے رہے ہیں میں نے کہا میں تو میز ایک عوارہ گرد منش ہوں میں کہیں ٹک یا جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہر درد اور چنتہ کا دارو منش کے اپنے پاس ہی ہوتا ہے آپ کے ہر دکھ اور چنتہ کا علاج بھی آپ کے ہی پاس ہے میری تو کہیں بھی آپ کو ضرورت نہیں اپنے آپ کو کھوجیے اپنے ارد گرد دیان دیجئے اپنی آتما کو پہچانیے آپ کو سب کچھ اپنے پاس ہی سے مل جائے گا پھر اچانک میں نے سوال کیا آپ وضو میں ہیں الحمدللہ میں وضو میں ہوں ماشاء اللہ کہہ کر میں نے ارز کی تو پھر آپ کی مسلمانی میں باقی جو قصر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے آپ ذرا آگے بڑھ کر میرے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ جائیے ہاں آگے بڑھنے سے پہلے وہ گھنٹیوں والی دوری ہلا دیجئے تاکہ چائے کے برتن درمیان سے اٹھا لیے جائے گھنٹیاں بجتے ہی وہ بچی اور پیچھے پیچھے ناری اندر داخل ہوئی بچی نے چوکا ہٹایا اور ناری نے برتن الٹے پاؤں جانے لگی تو میں نے دیمی سی آواز دے کر روک لیا اور کہا برتن رکھ کر کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ جائیں وہ دونوں مکھیا جی کی جانب دیکھنے لگیں جو اندیرے میں ہونے کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے مکھیا جی نے انہیں تزبزب میں دیکھتے ہوئے بڑی رسان سے کہا آپ بیٹھ جائیے اور ہاں مکھیا جی اپنے دو ملازموں کو جو مسلمان ہیں اندر بلالیں ملازم جب آگئے تو میں نے مکھیا جی سے کہا آج آپ اللہ کے عمر اور اپنی دیرینہ خواہش کے تحت بقاعدہ مسلمان ہو رہے ہیں جو کچھ میں پڑتا جاؤں اسے آپ دوراتے جائیں اگلے دس منٹ کے بعد وہ عبداللہ کے نئے نام کے ساتھ مشرف بے اسلام ہو چکے تھے فرتج اس بات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی میں نے انہیں مبارک بات دی ایک مزید خوشی کی مبارک بھی آپ قبول فرمائیں آج ابھی یہیں آپ کا نکاہ بھی ہو رہا ہے میں جو کہتا جاؤں وہ آپ پڑتے جائیں اب میں ناری کی جانب مخاطب ہوا خاتون آپ آگے آ جائیے مکھیا جی اور خاتون دونوں میری جانب دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے خاتون نے لب کھولنے چاہے مگر میں نے اپنے لبوں پہ انگلی رکھ کر یا دونوں مسلمان ملازم بطور گواہ موجود تھے قبول کے سمجھ جب شکیلہ رحمانی بنت مرزا عبدالشکور رحمانی کے لفظ آئے تو مکھیا جی بے ہوش ہوتے ہوتے بچے ان کی گگی بند گئی مورکوں کی مانند کبھی مجھے اور کبھی شکیلہ کو دیکھ رہے تھے نکاب خیر ہوا تو مصری کی ڈلیاں بانٹی گئیں اگلے روز جب دوسرے پیر میں نے اور پروفیسر واویلہ نے واپسی کا قصد کیا مکھیا جی عبداللہ صاحب سے اجازت چاہی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے انہیں دلاسہ دیتے ہوئے کہا مکھیا جی جس طرح آس نراست چنتہ منش کے اپنے اندر ہوتی ہے اسی طرح شکتی شانتی دکھ سکھ پیر مرشد بھی اس کے بیتری بید کی طرح موجود ہوتے ہیں بس خوجنے بالنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے سب دکھوں کا علاج یہی پہ موجود تھا خدا بھی یہی تھا شکیلہ اور آپ کی بچی شبانہ اور شید بھی یہاں موجود تھا جانے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں اسلام علیکم